ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مای یوٹیپ چینل دوستو میرے پاس ٹیکنو پاپ تری موبائل ہے اور اس کا جو ٹچ ہے وہ ہم ریپلیس کریں گے اس موبائل کی ایل سی ڈی بلکل ٹھیک ہے لیکن جو ٹچ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا کسی جگہ سے کام کرتا ہے اور کسی جگہ سے کام نہیں کرتا تو فرینڈز اس کا جو ٹچ ہے وہ ہم ریپلیس کر لیں گے اور موبائل کا جو نٹ ہے وہ ہم نے پہلے ہی کھول لیا ہے اور اس کا جو بیک کور ہے وہ ریموف کر لیں گے اور یہاں سے اس کے ایل سی ڈی اور ٹچ کی جو ریبن ہے وہ بہت سے الگ کر لیں گے تو ٹویزر کی مدد سے اس کا جو جیک سلوڈ ہے وہ باہر نکال لیں گے اور یہ وائبریٹر کی جو دو تار ہیں وہ بھی الگ کر لیں گے تو فرینڈ سے اس کا جو ٹچ ہے وہ پہلے ال سی ڈی سے الگ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ہارڈ گن کو جو ہے وہ آن کرنا ہوگا اور ہارڈ گن کی مدد سے اس کے جو چاروں کونے ہیں فرینڈ سے وہ گرم کریں گے کیونکہ جو ٹچ کی نیچے ہے وہ ڈبل ٹیپ لگی ہوتی سے چپکا ہوا ہوتا ہے ال سی ڈی کے اوپر تو جب اس کو ہم ہارڈ گن سے گرم کریں گے تو وہ ایزی لی نکل آئے گا تو میں اس کے چاروں کونوں پر جو وہ اچھی طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہم ہیٹ اپ کر لیتے ہارڈ گن سے اور ابھی یہاں پہ فرینڈس میں کوئی بھی جو ہے آپ نے باریک چیز لینی ہے میں فوکنر لے رہا ہوں یہ جو ہے بلکل باریک پلہ فوکنر ہے تو یہاں سے اس طریقے سے آپ نے جو ہے اوپر اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے نکالنا ہے آپ نے نیچی کی طرف پوش نہیں کرنا اوپر آپ نے سیدھا ہی رکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ہارڈ گن جو ہے وہ اون کر کے ہی رکھنا ہے تو جیسے جیسے میں اگرم کروں گا اور یہ جو فوکنر اس کو آگے پوش کروں گا تو ایزی لی جو ہے وہ یہ نکلتا جائے گا اور یہ دیکھیں آگے جو ہے وہ ایزی لی پوش ہو رہا ہے تو آپ ہی دیکھیں آگے نہیں جا رہا تو یہاں پہ میں دوبارہ جو ہے وہ ہارڈ گن کا یوز کر رہا ہوں تو آپ نے فرنس یہاں پہ جو ہے آپ نے کوئی باریک چیز لینے نہیں اگر آپ کے پاس فوکنر نہیں ہے تو آپ نے کوئی پرانا ایکسری جو ہوتا ہے ایکسری کی جو شیٹ ہوتی ہے وہ آپ نے لینے وہ بھی اچھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں آپ آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیں اور وہ بھی کافی اچھی ہوتی یوز کرنے کے لیے یا آپ کوئی اور باریک کی چیز لے لیں تو یہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ سے میں نے ہیٹ گن کا یوز کیا ہے تھوڑا سا یہ رہ گیا اور پھر سامنے سارا جو ہے وہ ریموف کر لیا ہے تو ابھی جو ہے اس کو ہم بالکل الگ کر لیتے ہیں لسی ڈی کی اوپر سے یہ دیکھیں اور اس ٹچ کی جو ریبن ہے وہ میں کار دوں گا کیونکہ یہ ٹچ ویسی ہی فضول ہو چکے کام نہیں کرتا تو ابھی پہلے جو ہے وہ لسی ڈی کو میں چیک کرتا ہوں کہ کئی لسی ڈی ہماری ڈیمیج تو نہیں ہوئی ہے ٹچ نکالتے وقت تو فرنس ایل سی ڈی جو ہے وہ ہماری ٹچ ہے ڈیمیج نہیں ہوئی ہے تو ابھی فرنس یہاں پہ جو ہے ہم نے جو یہ ایل سی ڈی ہے اس کو بھی باہر نکال لیں گے اور وہ بھی نیچے چھپ کی ہوئی ہے تو آپ نے اس طریقے سے باریک سی پتلی سی چیز لے رہے ہیں میں نے یہ نورمال سے ایک کارڈ ہے میری شاپ کا میں نے یہ لیا ہے آپ یہاں پہ ایک سری کا بھی یوز کر سکتے ہیں ایک سری کی جو شیٹ ہوتی اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے اس کو اندر ڈالنا ہے اور اوپر سے آپ نے جو ہے اس طریقے سے آپ نے اوپر سے اس کو زور نہیں دینا ایل سی ڈی کو نا ہی نیچے سے کھیچنا آپ نے بکل سیدھا اس کو رکھنا ہے اور جہاں جہاں یہ چھپ کی ہوئی ہے آپ نے اس کارڈ کچھ سے پوش کر کے اس کے جو گم ہے وہ ریموف کرنی ہے یہ دیکھیں ایزی لی جو ہے وہ نکل آئی ہے ہماری ایل سی ڈی اور یہاں سے نیچے سے بھی جو ہے وہ ہم اس کو جہاں جا چھپ کی ہوئی اس کو کارڈ سے جو ہے وہ ریموف کر لیتے ہیں اس کی جو گم ہے یہاں پہ آپ نے فاکنر کا یوز نہیں کرنا کیونکہ فاکنر ہارڈ ہوتا ہے اور ایل سی ڈی کی ریبن یا ایل سی ڈی آپ سے ڈیمیج ہو سکتی ہے تو باقی جو چھپ کی ہوئی فرینڈز یہاں اس ریبن کی بس سے چھپ کی ہوئی ہے یہ ریبن کو جب ہم نکالیں گے تو ایزی لی نکل آئے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ٹچ بتا دیتا ہوں یہ ہم نے ٹچ مارکیٹ سے لے کے آئے اس کا اس کی جو پرائیسز ہیں وہ تین سو روپے ہیں تین سو روپے کا میں نے ٹچ باہی کیا ہے آپ کو ایزی لی یہ تین سو سے ساڑھی تین سو کے درمیان مل جائے گا تو اب یہ اس کی جو ریبن ہے وہ ہم باہر نکال لیں گے تو ریبن کو جو ہے وہ الگ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ریبن جو ہے وہ میں نے پوٹ سے الگ کر لی تو اب یہ ایل سی ڈی جو ہے وہ ایزی لی باہر آ جائے گی یہ ایل سی ڈی باہر آ گئی ہے تو اب یہ ایل سی ڈی کو جو ہے وہ ہم ڈی شو پیپر سے ساف کر لیتے ہیں اور اب اس کو ہم ٹچ کے اوپر رکھیں گے ایڈجسمنٹ کریں گے جیسے ہم پینل کو فٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی بٹھائیں گے اور یہ ٹچ ہے تو ٹچ کی جو نیچے سے پیپر ہے وہ ریموف کر لیتے ہیں اور اس کی نیچے دیکھیں یہاں ڈبل ڈیپ بھی لگی ہوئی ہے تو ال سی ڈی ایزی لی اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹ جائے گی تو ہم نے بلکل فیکس پوائنٹس پہ جو ال سی ڈی کو بٹھانا ہے یہ آپ نے اس کی ایڈجسمنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنی ہے تو میں اس کے اوپر پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ال سی ڈی ہے وہ بٹھا رہا ہوں لکل فیکس پوائنٹ پوائنٹ کے دیکھیں ہوں فرینس ایک قسم کا یہ بھی پینل بن گیا ہمارا ال سی ڈی کو پٹا جو ہے وہ فیکس لگ گیا ہے تو ابھی یہ آپ نے اس طریقے ٹی سیون تاؤزنڈ جو ہے گم ہے وہ لینی ہے اور آپ نے اس طرح کے فرم جو ہے وہ آپ نے صاف کر لینا ہے میں نے فرم پہ لیے ہی صاف کر لیا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہوں اور آپ نے اس طرح کے چاروں کونوں پہ آپ نے لگانا ہے فرمز بیچ پہ آپ نے نہیں یوز کرنا کہ کل کوئی ٹچ نکالے لسی ڈی جو ہے وہ نیچے چھپکے نہ لسی ڈی ٹوٹے نہیں یا کوئی ریبن غراب نہ ہو تو آپ نے اس طرح سے یہ کونوں پہ لگانا ہے کیونکہ کونوں سے مضبوط ہوگا تو آپ نے ایک کونوں میں اچھی طریقے سے آپ نے جو ہے یہ گم لگا لینے ہے ٹی سیون تاؤزن بہت اچھی گم ہے تم انس کے چاروں کونوں پر جو ہے وہ اچھی طریقے سے لگا لیا ہے اور ابھی اس کی جو ریبن ہے اس ریبن کو واپسی اسی جو ہول ہے اس میں ڈال دیں گے اور جو دوسری جو دو ریبن ہے ایل سیڈیوٹ ٹچ کی وہ دوسرے والے ہول میں جو ہے وہ ڈالیں گے تو سب سے پہلے جو بڑی ریبن ہے جو اوپر بورڈ کے ساتھ لگتی ہے وہ پہلے نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ باہر آگئی اور ابھی جو دوسری ریبن ہے ایل سیڈیوٹ ٹچ کی وہ بھی جو ہے ہم نکال لیں گے تو یہاں پہ میں جو ہے وہ ٹویزر کا استعمال کروں گا تو یہاں پہ جو میں ہے وہ ٹویزر کا استعمال کروں گا تو یہ دیکھیں یہ دنوں نے نکل آئی ہیں اور ابھی میں اس کو جو ہے وہ بورڈ کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ لگا لیتا ہوں اور یہ جسے یہ جو ٹچ کی جو ریبن ہے اس کو بھی جو ہے واپسی بورڈ میں لگا لیتے ہیں اور فرنس سب سے پہلے ابھی اس کو ہم چیک کریں گے اب اس کے اوپر جو ہے وہ ڈبل وہ ٹیپ ہی نہیں یوز کریں گے پہلے اس کو جو ہے وہ چیک کریں گے کہ یہ صحیح جگہ بھی بیٹھ چکا ہے ٹچ وغیرہ کام کر رہا ہے کے نہیں تو موبائل کو جو ہے وہ ہم آن کر لیتے ہیں تو فرنس موبائل جو ہے وہ ہمارا آن ہو گیا ہے اور اب اس کا جو ٹچ ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹچ جو ہے وہ ہمارا کام کر رہا ہے اس پر لوک لگا ہو ہے کسٹمر نے اس پر لوک لگا ہے تو میں امرجنسی اور یہ نمبر وغیرہ جو ہے وہ چیک کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹچ بالکل صحیح کام کر رہا ہے تو ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ٹیپ لگائیں گے تاکہ اچھی طریقے سے جو وہ پریس ہو جائے چپک جائے ابھی جو گم ہے وہ گیلی ہے تو اگر اس کو ہم کسی طریقے سے کھلہ چھوڑ دیں گے تو پھر یہ صحیح اچھی طریقے سے پریس نہیں ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے ٹیپ لازمی لگانے نہیں ہے وہ اس کو تقریباً آدھے سے ایک گھنٹہ اپنے لازمی جو ہے رکھنا ہے کم سے کم ایک گھنٹہ تو میں یہاں پہ ابھی اس کے اندر جو ہے بیٹری لگا کے نرڈ میں بعد میں لگاؤں گا اور یہ جو ویبریٹر کی تار رہ گئی یہ بھی میں بعد میں سولڈ کروں گا تو یہاں پہ آپ نے کوئی بھی ٹیپ لینے نہیں میں پاس یہ ٹیپ فیلال پڑھی ہے تو میں اس ٹیپ سے جو ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ نے دبانا ہے تاکہ یہ جو ٹچ ہے وہ لسی ڈی کے ساتھ بلکل پریس ہو جائے کہیں سے اٹھا ہوا نہ ہوں یہ ہوگا بھی اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے جو ہے وہ رکھ دوں گا اور ایک گھنٹے بعد اس کی جو ٹیپ ہے وہ ریموف کریں گے تو فرنس کے ایک گھنٹے کے لیے جو ہے میں اس کے رکھ دیتا ہوں تو فرنس تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب اس کو جو ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں اور یہ جو ٹیپ ہیں وہ ہم ریموف کر لیتے ہیں اس کی جو ٹیپ ہے وہ ہم نے ریموف کر لیے ہیں سارے ٹیپ کو جو اتار لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹیئر شیٹ ہے سکرین کی شیٹ ہے وہ بھی ریموف کر لیتے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں ٹچ جو ہے وہ ہمارا بلکل اچھی طریقے سے چھپک گیا بلکل پریس ہو گیا ہے اور موبائل کو جو ہے دوبارہ اون کر لیتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو چند کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں موگی جل اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی